بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو رافع ایک روز مغرب کی نماز کے بعد قیروان کے قصر کے اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جس میں سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم اور ان کا بتیجہ اور نئے والی سکلیا محمد بن عبداللہ کا بڑا بائی ابراہیم بن عبداللہ بیٹے ہوئے تھے سلطان ایک آرامدے نشست پر نیم دراز تھا قریب ہی ابراہیم بن عبداللہ بیٹا ہوا تھا ابراہیم بن عبداللہ نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں ابو رافع کا استقبال کیا اس سے گلے ملا سلطان نے ابو رافع کی آمد پر سیدھا ہو کر بیٹھنا چاہا لیکن ابو رافع آگے بڑھا سلطان کے دونوں شانے پکڑ کر پہلے والی حالت میں لیے گیا سلطان سے مسافہ کیا پھر سامنے بیٹھ گیا اس کے بعد پورے حالات اس نے تفصیل کے ایسا سلطان اور اس کے بتیجے ابراہیم بن عبداللہ سے کہہ دیے تھے سارے حالات سن کر سلطان اور ان کا بتیجہ دونوں پریشان ہو گئے تھے پھر سلطان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ابو رافع سکلیا میں ابن سالم کا اس طرح مارا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور ناقابل بردار صدمہ ہے افریقہ میں اگر باغی سرداروں کی وجہ سے حالات زیادہ خراب نہ ہوتے تو میں کبھی بھی ابو فہر کو واپس نہ بلا تھا ابو فہر کی وہاں سے غیر موجودگی ہی کی وجہ سے محمد بن سالم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اگر ابو فہر وہاں ہوتا تو یقیناً ایتیاتی تدابیر اختیار کرتا بہرحال جیسا تم نے بتایا ہے کہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو ابو فہر واپس جا کر محمد بن سالم کے قاتلوں سے انتقام ضرور لے گا اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ کاش ابو فہر ہمارے پاس ہوتا اور میں اسے صلاح و مشورہ کرتا لیکن اس نے جو اپنے آپ کو اس وقت سوسا میں گمنامی کی حالت میں رکھا ہوا ہے اس میں بھی ہماری بہتری ہی ہوگی اس لیے کہ وہ جو کام کرتا ہے کسی بہتر مقصد کے بغیر نہیں ہوتا سلطان جب خاموش ہوا تو ابو رافع بول پڑا سلطان محترم ابو فہر آپ کی بیماری کی وجہ سے بڑا پریشان تھا اس نے میری روانگی پر بار بار مجھے آپ کی مزاج پورسی کے لیے کہا سلطان محترم اس کا ارادہ ہے کہ بار بار ہم باغی قبائل کی بغاوت کو فرو کرتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے وہ اب پوری طرح ان کا قلعہ کمہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں افریقہ کا کوئی قبیلہ نسلمانوں کے لیے درد سر نہ بن سکے ابو رافع جب خاموش ہوا تو خلقی خلقی مسکراہت میں سلطان نے کہنا شروع کیا ابو رافع ان ساری بری خبروں میں تم نے ایک ایسی خبر بھی کہی ہے جو یقینا میری خوشی کا باعث ہے اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کی شہزادی کیترینہ سکھلیاں پہنچ چکی ہے اور ابو فہر کو پسند کرتی ہے اور اسے ابو فہر کے ساتھ منصوب کیا جا چکا ہے کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں ابو فہر اور اس کی منصوبہ کیترینہ کو یہاں بولاتا اور انتہائی شان و شوقت سے ان دونوں کی شادی کا احتمام کرتا سلطان توڑی دیر خاموش رہا پھر وہ اپنا سرسلہ کلام جاری رکھتی ہوئے کہہ رہا تھا ابو رافع تم آج کی شب آرام کرو کل صبح ہی صبح میرا بتیجہ ابراہیم بن عبداللہ کچھ آدمی مقرر کرے گا جو تمہیں اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں اس وقت سہرا کے اندر فضل بن یاقوب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کی ہوئے ہیں سلطان جب خاموش ہوا تو ابو رافع کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم بن عبداللہ بھی بول پڑا ابو رافع میرے بھائی یہ بہتر ہے میرے خیال میں آج کی شب تم آرام کرو کل میں تمہاری روانگی کا احتمام کروں گا ابو رافع نے فوراں نفع میں سر ہلا دیا پھر کہنے لگا سلطان محترم میں آرام نہیں کروں گا ابو فحر کی طرف سے مجھے جو احکامات ملے ہیں وہ بڑے سخت ہیں میں ابھی اسی وقت یہاں سے لشکر کی طرف روانہ ہونا پسند کروں گا اور وہاں پہنچتے ہی فضل بن یاقوب کو فارق کر دوں گا تاکہ وہ بھی وقت ضائع کیے بغیر سوسہ میں ابو فحر سے ملے جو ہی وہ ابو فحر سے ملے گا ابو فحر اسے سکلیا کی طرف روانہ کرتی ہوئے جنوب کی طرف چلا جائے گا اس بار ابراہیم بن عبداللہ ابو رافع کی بات کارتی ہوئے بول پڑا لیکن جس لشکر نے سوسہ میں جا کے ابو فحر کے تحت کام کرنا ہے وہ تو یہاں سے روست ہو چکا ہے ابو رافع مسکرایا اور کہنے لگا اس کے متعلق آپ فکر مند نہ ہوں وہ لشکر مجھے راستے میں ملا ہے میرے خیال میں اب تک وہ لشکر سوسہ پہنچ چکا ہوگا میں تو اس آدھے لشکر کی کمانداری سنبھالنا چاہتا ہوں جو فضل بن یاقوب کے پاس ہے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ فضل بن یاقوب نے سوسہ جانا ہے اس پر ابراہیم بن عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا ایک استفہامیہ سی نگاہ اس نے سلطان پر ڈالی سلطان نے جب مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تب ابراہیم بن عبداللہ نے ابو رافے کو مخاطب کیا ابو رافے میرے بھائی اگر ابو فہر کی طرف سے تمہیں سخت احکامات ملے ہیں تو میرے ساتھ آؤ بس ابھی اور اسی وقت یہاں سے لشکرگاہ کی طرف تمہاری روانگی کا احتمام کرتا ہوں اس کے ساتھی ابو رافے اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا سلطان کے ساتھ اس نے مسافہ کیا پھر ابراہیم بن عبداللہ کے ساتھ وہ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا سورج روح پہلی آپشاروں جیسی اپنی کرنے سمیٹھتا ہوا غروب ہو چکا تھا ایسے میں ابو فہر سوسا کے ساحل پر ایک بڑی کشتی میں اپنے چند جان نصاروں کے ساتھ بیٹا کہری خاموشیوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک وہ چونگ پڑا اس لئے کہ کشتی میں محمد بن سندی داخل ہوا اور اس کے ساتھ فضل بن یاقوب بھی تھا ابو فہر فضل بن یاقوب کو دیکھتے ہی فوراں اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کشتی میں بیٹے ہوئے دوسرے مسلح جوان بھی کھڑے ہو گئے تھے ابو فہر آگے بڑا بازو پہلاتے ہوئے اس نے فضل بن یاقوب کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اس کے بعد فضل بن یاقوب نے دوسرے لوگوں سے معانکہ کیا ابو فہر نے فضل بن یاقوب کو اپنے پاس بیٹا دیا توڑی دیر تک خاموشی رہی پھر فضل بن یاقوب نے محمد بن سالم کی موت پر ابو فہر سے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اس کے بعد گفتگو کا آغاز ابو فہر نے کیا تھا فضل بن یاقوب میرے بھائی تم بڑے وقت پر پہنچے ہو اگر تم تھکے ہوئے نہیں ہو تو میں یہ پسند کروں گا کہ ابھی توڑی دیر تک تم سکلیا کی طرف کوچ کر جاؤ اور میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گا اس لئے کہ جس لشکر کے ساتھ میں نے اپنے کام کی ابتدا کرنی ہے وہ چند دن پہلی ہی یہاں پہنچ چکا ہے ابو فہر جب خاموش ہوا تو فضل بن یاقوب نے کہنا شروع کیا امیرے محترم آپ جانتے ہیں کہ میں سکلیا میں نہ وارد ہوں وہاں کام کرنے کا نہ مجھے کوئی تجربہ ہے نہ میں وہاں کے بڑے بڑے شہروں کے محل وقوع سے واقف ہوں آپ توڑی سی میری رہنمائی کیجئے اس کے بعد مجھے وہاں اپنے کام کرنے میں بڑی آسانی رہے گی رات کے پھیلے گہرے سکوت میں ابو فہر نے ایک گہری نگاہ اپنے سامنے بیٹے فضل بن یاقوب پر ڈالی پھر اس نے اختصار کے ساتھ سکلیا کے سارے حالات کے علاوہ شہروں کے محل وقوع اور جہاں جہاں اپنے لشکر تھے تفصیل فضل بن یاقوب سے کہہ دی تھی ابو فہر جب خاموش ہوا تو فضل بن یاقوب بول پڑا امیر محترم جو کچھ محمد بن سالم کے ساتھ پیش آیا وہ اس کے لئے تو ایک ناگہانی حادثہ تھا لیکن ہمارے لشکر کا بڑا نقصان ہوا وہاں پہنچنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ہمارے لشکر میں پھر کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں پہنچ کر اپنی تلائیہ گھروں کے ذریعے قسطنطنیہ سے آنے والے تین قاتلوں کے علاوہ ہمارے لشکر سے نکل کر وینس کے جرنل ٹرانسلو کے پاس جانے والوں پر بھی نظر رکھوں تو آپ بالکل بے فکر رہیں میں سب پر گہری نگاہ رکھوں گا اور جب آپ واپس افریقہ سے سکھ لیا آئیں گے تو میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں آپ کے لئے بہتر اطلاعات فراہم کروں گا فضل بن یاقوب جب خاموش ہوا تو ابو فہر نے پھر کہنا شروع کیا فضل بن یاقوب میرے بھائی یہاں سے روانہ ہونے کے بعد سیدھا بذرم کا روح کرنا وہاں تمہیں سلیمان بن آفیہ ملے گا وہ میری غیر موجودگی میں رونو ماح ہونے والے سارے حالات سے تمہیں آگا کرے گا جو قاصد محمد بن سالم کی موت کی خبر لے کر آئے تھے ان کے ذریعے یہ تو پتا چل گیا تھا کہ محمد بن سالم نے سکلیا کے مسرق کی ساحل کے بڑے شہر تبرین کے آس پاس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قصدیانہ شہر کے باہر محمد بن عبداللہ نے کئی بار دشمنوں کو بترین شکستیں دی اور دشمن کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا تھا سکلیا میں سرکوسہ واحد شہر رہتا ہے جہاں رومنوں کی ایک بڑی جمعیت ہے وہاں انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنا رکا ہے فضل بن یاقوب بلرم پہنچ کر تم سلمان بن آفیہ اور محمد بن عبداللہ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد پھر جو فیصلہ وہ دونوں مل کر کریں گے وہی آخری ہوگا میرا مشورہ یہی ہے کہ تم دونوں کو مل کر سرکوسہ کو اپنا حدف بنانا چاہیے اس طرح سکلیا کے اندر ہم دشمن کی ساری قوت اور طاقت کو یک سر منٹا کے رکھ سکتے ہیں ابو فہر جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے فضل بن یاقوب بول پڑا امیر میں آپ کی نسبت تیہ ہونے پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہماری بہن کیترینہ کی خوش قسمتی ہے کہ اسے آپ کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی خوش بختی ہے کہ کیترینہ جیسی زندگی کی ساتھی آپ کو میسر آ رہی ہے جب تک آپ افریقہ میں ہیں آپ بے فکر رہیں میں اپنی بہن اور اس کی ماں کا بہترین خیال رکھوں گا ابو فہر جب آپ میں کچھ نہ بولا اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے فضل بن یاقوب محمد بن صندی اور دیگر لوگ بھی کڑے ہو گئے تھے سب کشتیوں سے نکل کر ساحل پر آئے پھر ابو فہر نے فضل بن یاقوب کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا ابن یاقوب میں تمہیں الویدہ کہتا ہوں توڑی دیر تک اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے خوش کروں گا محمد بن صندی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یہیں قیام کرے گا بہرحال چند تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے جن میں تمہارے ساتھ محافظ بھی ہوں گے یہ ابھی اور اسی وقت سکلیا کی طرف تمہاری روانگی کا احتمام کر دے گا اس کے ساتھی فضل بن یاقوب اور محمد بن صندی کے علاوہ دیگر لوگوں سے گلے مل کر ابو فہر علیدہ ہو گیا تھا پھر توڑی دیر بعد فضل بن یاقوب چند کشتیوں کے ساتھ سکلیا کی طرف روانہ ہو گیا تھا جبکہ ابو فہر اپنی لشکر کے ساتھ انتہائی رازدارے کے ساتھ جنوبی سہرہ کے اندر آندی اور توفان کی طرح سفر کر رہا تھا سارا عالم رات کی سہر خیزیوں میں ڈوبا ہوا تھا ابو فہر اپنی لشکر کے ساتھ بھاگی قبیل کے نخلستانوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس وقت سورج مسرک سے دھرتی کے ننگے پنڈے سے تانک جان کر رہا تھا ابو فہر اپنی لشکر کے ساتھ بھاگی قبیل کے نخلستانوں میں داخل ہوا نخلستانوں کے لوگ ابھی نیند سے بیدار ہو رہے تھے کہ ابو فہر ان پر وارد ہوا اپنے سامنے آنے والے ہر مسلح جوان کو اس نے کارتی ہوئے نخلستانوں کے اندر پھیلنا شروع کر دیا تھا نخلستانوں کے اندر ان کی حفاظت کیلئے جو مسلح دستے تھے انہوں نے ابو فہر کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی اس لئے کہ وقت کے آگے چلنے والے جکڑوں اور یادوں کے اجالوں کو ادیر دینے والے جنگی اقاب کی طرح ابو فہر ان پر چاہتا چلا گیا اور انہیں پیچھے دکیلتا چلا گیا تھا نخلستانوں کے مسلح دستے ابو فہر کے سامنے مضاہمت نہ کر سکے عورتوں بھوڑوں بچوں اور ختیار نہ اٹانے والوں سے ابو فہر نے کوئی مضاہمت نہیں کی نہ ان پر حملہ کیا نہ کسی کے گھر کو برباد کیا نہ کسی بستی کو آگ لگائی نہ نخلستانوں کے پلدار درختوں کو نقصان پہنچایا گیا نہ کھیتیاں روندی گئیں جو بھی مسلح جبان مضاہمت کی خاطر سامنے آیا اسے کارتا چلا گیا اور نخلستان کی عورتوں بچوں بھوڑوں کو ایک جگہ جمع کرتا چلا گیا ایک نخلستان کے لوگوں کو دوسرے نخلستان کی طرح پر دوسرے نخلستان کے مکینوں کو تیسرے نخلستان اور تیسرے نخلستان کے لوگوں کو چوتھے نخلستان کی طرف ہانتا چلا گیا تھا اس طرح سہرہ کے اندر ان سے نخلستانوں کے مرد عورتوں بچوں بھوڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ساتھ ہی اس کے لشکری اس کے کہنے پر بلند آوازوں میں یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ ان نخلستانوں کے مکینوں کو ہان کر قیروان کی طرف لے جائیں گے دراصل ابو فیر ایسا اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس کے خاتوں بچ جانے والے جا کے سہرہ کے اندر اپنے سرداروں کو صورتحال سے آگا کریں اور وہ سردار پلٹ کر اپنی نخلستانوں کا روح کریں تاکہ وہ اپنی مہم کے دوسرے پہلوں کی ابتداء کر سکے اور ایسا ہی ہوا اس لیے کہ کھلے وسیع اور ویران سہرہ کے اندر ابو رافع باغی سرداروں سے ذرا دور اور فاصلے پر رہتے ہوئے ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا ان کی نقل حرکت پر کڑی نگرانی تھی اس کے تلائیگر اس کے مخبر لگاتار دشمن کی ایک ایک نقل حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھے جب ابو فحر نخلستانوں پر وارد ہوا تب وہ لوگ جو مرنے سے بچ نکلے وہ اپنی لشکر کی طرف بھاگے سہرہ میں انہوں نے باشمیل اور دوسرے سرداروں کو یہ اعتلاع دی کہ ابو فحر ان کی غیر موجودگی میں ان کے نخلستانوں پر وارد ہوا سارے مسلح جوانوں کو اس نے تحتیخ کر دیا ہے اور سارے نخلستانوں کی عورتوں بچوں اور بھوڑوں کو ہانکتا ہوا وہ قیروان کی طرف اروانہ ہوا ہے اس خبر نے باشمیل ہی نہیں دوسرے سرداروں اور ان کے بیٹوں کے علاوہ سارے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینج کر رکھ دی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابو فحر سہرہ کے اندر ایک لمبا چکر کارتی ہوئے ان کے نخلستانوں پر وارد ہوگا اور ان کے مخبر انہیں اعتلاع تک نہ دیں گے بہرحال اس خبر نے باغی سرداروں کو ہلا کر رکھ دیا سہرہ کا وہ حصہ انہوں نے بڑی تیزی سے چھوڑا اور اپنے نخلستانوں کی طرف تیز بگولوں کی طرح بڑے تھے ابو رافی جو کہ اپنے تلائیہ گروں کے ساتھ ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا لہٰذا جو ہی باغی سردار اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے نخلستانوں کا رخ کیا ابو رافی بھی اپنے کام کی اپتدا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ باغی سرداروں کے لشکر کے تاقب میں لگیا تھا باغی سردار بڑی تیزی اور برق رفتارے کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے نخلستانوں کا رخ کر رہے تھے دوسری جانب ابو فہر بھی بڑا مختاد تھا اس نے سارے نخلستانوں کی عورتوں مردوں بچوں بڑوں کو نخلستانوں کے قریبی ایک جگہ جمع کر دیا تھا وہ انہیں دور نہیں لے کر گیا تھا بلکہ نزدیک ہی ایک جگہ جمع کرنے کے بعد خود اپنے لشکر کے ساتھ نخلستانوں کے قریب ہی گاتھ لگا گیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ آندی اور توفان کی طرح باغی سردار اپنے لشکر کے ساتھ اپنے نخلستانوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہی کی طرح ابو رافی سہرا کے اندر ان کے پیچھے لگا ہوا تھا جو ہی باغی سردار اپنے لشکر کے ساتھ نخلستانوں کے قریب آئے تب ابو فہر اپنی گاتھ سے نکلا ان کی راہ روک کر پڑا ہوا پھر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا باغی سردار اور ان کے لشکری اس اچانک حملے کی قطن امید نہیں رکھتے تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ پہلے اپنی نخلستانوں کا ارخ کریں گے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ابو فہر اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کریں گے جو ان کے اہل و ایال کو ان کی نخلستانوں سے نکال کر قیروان کی طرف لے جا رہا ہوگا لیکن یہاں معاملہ ان کی سوچوں کے اُلٹ ہو گیا تھا اور پھر ان پر دوسری ضرب اس وقت پڑی جب ابو فہر کے حملہ آور خونے کے ساتھ ہی پشت کی جانب سے ابو رافی بھی اپنی لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ بھی ان پر ٹھوٹ پڑا تھا اس دو طرفہ حملے نے باغی سرداروں اور ان کے لشکریوں کے سارے دم خم نکال کر رکھ دی تھے سہرا کے اندر گمسان کا رن پڑا باغی سرداروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دائیں بائیں سے ہو کر جنگ کا رخ بدلیں کوئی نیا پینترہ لیں اور نئے انداز سے دشمن پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنی نخلستانوں سے باغ جانے پر مذبور کر دیں لیکن ان کی ہر کوشش ان کا ہر جتن ناکام رہا سامنے کی طرف سے ابو فہر اور پشت کی طرف سے ابو رافی نے بڑی تیزی سے ان کا قتلیام کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا لمحہ بلمحہ باغیوں کی حالت ابو فہر اور ابو رافی کے سامنے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی باغی سرداروں اور ان کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ ان کی لشکر کی ایک بڑی تعداد کو ابو فہر اور ابو رافی نے تحتیخ کر دیا ہے اور ان کے کل تعداد ابو رافی اور ابو فہر کے لشکر سے عادی بھی نہیں رہی تب انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جنگ بند کر کے وہ سلح کے متمنی ہوئے ابو رافی نے جب دیکھا کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں تب اس نے بھی جنگ روک دی اور ابو رافی کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا آن کی آن میں جنگ روک گئی پھر باغی سرداروں اور ان کے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابو فہر بلند آواز میں بولا تھا اگر تم امن اور سلح کے خواہاں ہو تو اپنے ہتھیار ایک زگہ ڈیر کر دو اور پھر ہتھیاروں سے ہٹ کر دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ ابو فہر کا یہ حکم ملنا تھا کہ باغی سرداروں کے کہنے پر ان کے لشکریوں نے سارے ہتھیار ایک جگہ ڈیر کر دیئے پھر کیا باغی سردار اور کیا ان کے بیٹے اور ان کی لشکری ہتھیاروں کے دائیں جانب ابو فہر کے حکم کے مطابق کھڑے ہو گئے تھے تب ابو فہر کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی شاید یہ اس کی کامیابی اس کی کامرانی اور فتہ مندی کی مسکرہت تھی کچھ دیر تک وہ بڑے غور سے باغی قبل کے سرداروں اور ان کے لشکریوں کی طرف دیکھتا رہا پھر اپنے قریب ہی کھڑے ابو رافے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابو رافے شاید ان سہراؤں کے اندر قدرت تیرہ اور میرا برپور ساتھ دے رہی ہے اس قدعوند قدوس کا صد شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور تمہیں توفیق دی کہ ہم ان باغیوں پر غالب رہیں ان کی طرف غور سے دیکھو یہ وہی باغی قبائل ہیں جو ایک عرصہ سے ہم مسلمانوں کیلئے وبال جان بنے ہوئے تھے جب انہیں موقع ملتا مسلمان بستیوں پر چھڑ دوڑتے اور اپنی جانیں بچا کر ان نخلستانوں میں پناہ لے لیتے تھے آج یہ ہمارے سامنے سر نگو ہیں یہاں تک کہتے کہتے ابو فحر رک گیا کچھ سوچا اس کے بعد وہ ابو رافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابو رافی میرے بائی باغی قبائل کے سردار اور ان کے بیٹوں کو ایک طرف کر دو ان کے بچے ہوئے لشکری جن کی تعداد اب توڑی سی رہ گئی ہے انہیں اپنے ہتھیاروں سے اور پیچھے ہٹا کے ان کے ارد گرد بہترین تیر انداز کھڑے کر دو جب ایسا کر چکو تب باغی سرداروں اور ان کے بیٹوں کو لے کر میرے پاس آؤ ابو فحر کا یہ حکم ملتی ہی ابو رافی کے چہرے پر گہری مسکرہت نمودار ہوئی فوراں وہ حرکت میں آیا باغی لشکریوں کے ارد گرد بہترین تیر انداز کھڑے کر دیئے تھے پھر چند مسئلہ جوانوں کے ساتھ باغی سرداروں اور ان کے بیٹوں کو ہانتا ہوا وہ ابو فحر کے پاس لے آیا تھا ابو فحر کچھ دیر تک ان سب باغی سرداروں اور ان کے بیٹوں کو دیکھتا ہوا پھر اس کی نگاہیں بڑے سردار بارشمیل کے چہرے پر جم گئی تھی بارشمیل کی گردن جکی ہوئی تھی کچھ دیر کے سکوت کے بعد ابو فحر نے بارشمیل کو مخاطب کرتی ہوئے کہنا شروع کیا بارشمیل میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا لیکن تو نفرت پرستی کے توفان اوڑ کر نازک ترین احساسات پر پرباست کرتا رہا دیکھ باشمیل صفے قرطاز پر کلم چلتا ہے تو وہ خود کچھ نہیں لکھتا لکھنے والا چاہے تو اس پر زرد سہراؤں کی کوک کی کہانیاں خزان کے تسلسل کی داستانیں لکھ دے چاہے تو جمال محتاب اور مسکرات تصورات تیشی روداد اس پر رکم کر دے ان سارے قبائل کی باگ دور تیرے خات میں تھی تو چاہتا تو انہیں نیکی اور خیر کے راستے پر لگا سکتا تھا پھر تو نے انہیں بڑھکا کر گمراہی کی دلدل کا راستہ دکھایا اب ذرا اپنا انجام دیکھ تو کیسے میرے سامنے بے بس کڑا ہوا ہے باشمیل کچھ نہ بولا بس گردن جکائے زمین کی طرف دیکھتا رہا ابو فہر کچھ دیر مزید اس کا جائزہ لیتا رہا پھر نہ جانے اسے کیا سوجی ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار کو بینیام کیا تلوار کا نیام سے باہر آنا تھا کہ باشمیل کے علاوہ دوسرے سردار اور ان کے بیٹے چھوکر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے اس موقع پر باشمیل بول پڑا مسلمانوں کے سالار اعلیٰ میں ایک بار پھر تم سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری غلطیوں سے درگزر کر کے ہمیں معاف کر دیا جائے